بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک ہے اگاونٹنگ سائیکل کیا ہوتا ہے اگاونٹنگ سائیکل آبیسلی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کیونکہ پوری اکاونٹنگ کا جو پرسیجر ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ پہلے جاننا ہوگا کہ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا پھر اس کے بعد کیا کرنا فائنلی آخر یہ اینڈ ہوگی تو اینڈ کہاں پر ہوگی اس کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ کچھ سٹیپس ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کرتا جانوں گا آپ اس کو دیکھتے جائیے کہ اکاونٹنگ سائیکل ویسے ڈیفرنٹ بکس یا ڈیفرنٹ جو ہوں گے پرسپیکٹیو میں آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے اس کا جو ہے وہ انٹرپیٹ کیا گیا ہوتا ہے کچھ کے اندر زیادہ ہے کچھ کے جو ہے وہ کام ہے لیکن یہ بلکل جو ریلیبنٹ ہے جو کہ بہت ضروری ہے میں جس کے پر اکاونٹنگ پوری جو انوالو ہے وہ یہ سٹیپس ہیں اب اس پرے دیکھ لیتے ہیں پہلی جو چیز اکاونٹنگ میں ہے جو پہلا سٹیپ ہے اس کے پر اکاونٹنگ میں وہ ٹرانزیکشنز ہے سب سے پہلے ہوتی ہے ٹرانزیکشن اس کے پر ہم پہلے ویڈیو بھی بنا چکے ہیں اگر ہم نے دیکھی تو اس کو دیکھ لیجئے اس کا لنک مینجر ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں تو ٹرانزیکشن کو انڈرسٹینڈ کرنا پھر ہمیں اس کی کٹیگریز کو انڈرسٹینڈ کرنا وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہمیں ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے سب سے پہلے ٹرانزیکشن ہوگی اب اس ٹرانزیکشن کو جب یعنی وہ ٹک پلیس ہوتی ہے جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا واؤچر بنتا ہے واؤچر بہت ضروری ہے اکثر آپ دیکھیں گے اس پارٹ کو سکپ کیا ہوتا ہے بہت ساری بکس میں اس کو سکپ کیا ہوتا ہے حالانکہ یہ جو ہے یہ پریکٹیکل لائف میں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے واؤچر جس کو ڈاکومنٹیشن بھی باز بکس میں لکھا ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن تو یہ دیکھیں کہ ٹرانزیکشن اگر آپ کی ہو گئی ہے اگر اس کا واؤچر نہیں بنے گا تو وہ ریکارڈ نہیں ہوگی کیونکہ اگر مالک بھی آتا ہے بزنس کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اتنے لاپ کی ایک کار خریدی ہے اس کو آپ ریکارڈ کر لیں تو چونکہ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ایک پروفیشنل پرسن ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کو ریکارڈ نہیں کرے گا جنرل میں کہ ٹھیک ہے جی بوس کا حکم ہے تو اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں کل اگر اس سے پوچھا جائے ہے کہ بھائی یہ جو ٹرانزیکشن آپ نے ریکارڈ کی ہے جس کا پروف دکھاؤ آپ کے پاس کیا ہے اس کے بعد کوئی پروف نہیں ہے تو ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے give and take ہوتا ہے لین دین پھر اس کے پاس واؤچر بنتا ہے واؤچر ہوتا ہے اس کا ریٹن پروف ہوتا ہے جو ٹرانزیکشن ہم نے کی ہے اس کا ان رائٹنگ پروف ہے کہ واقعی یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے یعنی جو آپ کی رسیدیں ہوتی ہیں جو بل ہوتا ہے یہ اس کو واؤچر کہا جاتا ہے documentation کہا جاتا ہے یہ پروف ہوتا ہے یہ accountant کو دیا جاتا ہے accountant اس کو جو بھی واؤچر ملے گا اس کی مطابق اس کی وہ ٹرانزیکشن جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہے گا بزنس میں جو واؤچر ہیں یہ اس کی ویسے بہت سارے ہیں cash received voucher ہوتے ہیں یہ اس کے پوری ایک وڈیو اس کے لئے required ہوگی میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر یہ بتا دیتا ہوں کہ جو کہ جیسے ہم نے پڑھا transaction دو طرح کی ہیں cash ہوتی ہے یا credit اس کے لئے voucher بھی basically دو طرح کی ہوں گے یا وہ cash ہوں گے یا وہ credit کی ہوں گے اب جو cash والے ہوتے ہیں ان کو cash memo کہا جاتا ہے یا receipts کہا جاتا ہے receipts یا cash memo receipts r e c e i p d receipts یا cash memo اور جو credit والے ہوتے ہیں ان کو invoice کہا جاتا ہے تو یہ دو طرح کیوس ہوتا ہے invoice یعنی ادھار پر آپ خرید رہے ہو cash memo یعنی آپ cash پر خریدتا تو اس کے لئے جو voucher بنے گا وہ cash memo کے لائے گا یا receipts کے لائے گا تو یہ voucher account rate کے پاس آتا ہے account rate اس کو verify کرنے کے بعد اس کو ایک book میں record کرتا ہے جا کے جسے journal کہا جاتا ہے the journal is the first book of entry in which the recording is made actually recording is the third step of accounting cycle recording جب ہو جاتی ہے تو پھر اس recording کیا ہوتا ہے کہ پوری transaction ہوتی ہے اور حال transaction کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں debit ہوگا credit ہوگا debit بھی جنرل بھی جا کے record ہوگا credit بھی record ہوگا اب وہ in the form of transaction ہے وہ simple ہو سکتی ہے compound ہو سکتی ہے simple transaction ہوگی تو اس میں ایک debit ایک credit involved ہوگا compound ہوگی تو اس کے انترے سے زیادہ debit یہ ایک سے زیادہ credit involved ہو سکتے ہیں simple entry or compound entry that's also a difference کہ simple entry کونسی ہوتی ہے compound کونسی ہوتی ہے تو جب یہ اب یہ transactions جو ہیں آتی جانی ہے voucher بنتے جانے ہیں اور جو journal ہے اس میں record ہوتا جائے گا اب آپ ہر ایک بیلنس دیکھنا چاہ رہے ہو for example اسے آپ cash ہے آپ cash کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہو کہ اتنا اتنا ہمارے پاس cash ہے اتنا اتنا pay ہوتا گیا different date date کے اوپر تو اب وہ دیکھو کہ اس میں specifically that is also some kind of difference تو اب ہم اس difference کی base پر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کا balance کتنا ہے فیلال تو وہ ہمیں پتہ چلے گا next step میں ledger کے اندر یہاں پہ accounts بنائے جاتے ہیں یہاں بنے گی transaction recording ہوگی entry record ہوگی یہاں پہ اور یہاں پہ ہر entry کے ہر aspect کا ایک account بنے گا cash account bank account building account furniture account land account for example lot of accounts آتے ہیں تو وہ ان کی accounts بنے گے ledger میں آگے account کا basic purpose یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت دیکھیں کہ current آپ کی book value کیا ہے اس وقت اس کی value worth کیا ہے ہمارے پاس کتنا ہے اس میں نے کہا کہ cash آپ دیکھنا چاہ رہے ہو تو cash میں کیا ہوگا کہ cash آپ کے پاس کئی بار آیا for example آپ کے پاس total collection ہوئی ہے cash کی پانچ لاکھ جس میں سے تین لاکھ پہ ہو گیا اس کا مدب آپ کو کس کے ساتھ concern ہے کہ میرا net balance کتنا ہے تو پانچ لاکھ receive ہوا تین لاکھ پہ ہو گیا تو دو لاکھ آپ کا balance ہے وہ balance آپ کو کہاں سے پتا چلے گا وہ ledger سے پتا چلے گا تو ledger آپ کو بتاتا ہے what is the current balance of different accounts ان کے current balances کیا ہیں closing balance کیا ہیں تو آپ کو یہاں سے پتا چلتا ہے تو ledger جب بن جاتا ہے تو پھر اس میں جو balances ہیں جو carry down ko کہا جاتا ہے یا closing balance کہا جاتا ہے یہ balance آپ کے transfer ہوتے ہیں trial balance میں trial balance میں اب دو column ہوتے ہیں آگے ہم اس کو initial detail میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہیں اب پہلا جو ہے column اس میں debit column ہوگا credit column ہوگا debit balances transfer ہوں گے credit میں دونوں جو balances ہوں گے وہ transfer ہوں گے اس کی ایک property یہ ہے trial balance کی کہ جو total debit ہے اس کا sum total credit قسم کے ہمیشہ equal آئے گا اگر ایسا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا arithmetic کوئی error نہیں ہے accounting کے ادھر یعنی آپ نے debit credit properly record کی ہیں لیکن still errors ہو سکتے ہیں جو کہ پھر rectification of errors کی chapters کے اندرہ ہم اس کو detail میں دیکھیں گے کہ وہاں پھر errors کو rectify کرنا ایک purpose ہوتا ہے تو trial balance میں کیا ہوتا ہے actually کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا debit کا sum credit قسم equal آ رہا ہے یا نہیں اگر آ رہا ہے تو اس means کہ آپ کی trial balance جو ہے وہ verify کر رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ trial balance tally کر رہی ہے تو وہ tally کر جائے گی آپ کی تو accounting پوری accounting میں debit قسم ہمیشہ credit کے سب کے equal ہوتا ہے یہ ایک property ہے accounting کے اندر کہ total debit ہمیشہ total credit کے equal ہوتا ہے تو یہ trial balance میں ہم اس کو test کرتے ہیں کہ یہ balance کس طریقہ سے equal آ رہا ہے تو یہ جو balances ہوں گے اب اس میں trial balance میں major آپ کے پاس جو accounts آئے ہیں وہ چار major categories کے accounts آئے ہوں گے revenues expenses assets اور liabilities اب یہ جو چار ہیں دو جو ہیں ایک statement میں چلے جاتے ہیں اور جو دو ہیں آگے ایک statement میں چلے جاتے ہیں یہ جو دو statements ہم بناتے ہیں ان کے نام ہیں trading and profit and loss account اور دوسری statement کا نام ہے balance sheet یا اس کو income statement اور balance sheet بھی کہا جاتا ہے جو یعنی چار main categories ہیں دو ایک statement میں جائیں گے اور دو ایک statement میں جائیں گے جو دو ہیں expense اور revenue وہ جائیں گے آپ کے trading and profit and loss account میں یا ہم income statement کہہ دیں اور جو کہ assets اور liabilities ہیں آپ کے دوسری statement جو کہ balance sheet ہے اس میں ہم transfer کر دیتے ہیں تو یہ ہے جی پورا accounting cycle یعنی سب سے پہلے transaction ہوئی give and take ہو گیا lend and end ہو گیا transaction کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کب ہمیں پتہ چلے گا یہ transaction ہے یہ transaction نہیں ہے voucher بنے گا practically voucher بنتا ہے voucher accountant کے پاس آتا ہے accountant اس کو record کرتا ہے ایک book میں جسے journal کہتے ہیں یہ phase recording کہلاتا ہے recording کے بعد پھر اس کی accounts بنائے جاتے ہیں جس میں ہمیں balance current پتہ کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارا ہر account کا کتنا balance ہے جیسے closing balance بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہمیں ledger سے پتہ چلتا ہے اس کے بعد ہمیں trial balance بنانی ہوتی ہے trial balance کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی arithmetic error تو نہیں وہ جب judge ہو گیا تو پھر وہاں سے آگے final accounts بنائے جاتے ہیں اب trial balance sometime agree نہیں کرتی اگر وہ agree نہ کر رہی ہو تو time short ہونے کے وجہ سے ایک temporary account بنائے جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں suspense account اس میں وہ difference جو ہے وہ جو ہے وہ record کیا جاتا ہے اور اس کو جو بھی lesser side ہوتی ہے debit side ہے تو debit side پہ suspense account اور credit side اگر shot آجائے تو credit side پہ جو ہے وہ suspense account لیکے اس کو equal کر دیا جاتا ہے اور جیسے ہی final accounts بن جاتا ہے تو پھر اس میں جو ہے اس کو rectify کر دے جاتا ہے suspense account that is actually the basic difference تو یہ دیکھ لی جائے جی کہ میرا خیال آپ کو یہ بات ساری سمجھ لگی ہوگی اور اس میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ledger اور trial balance trial balance کے بعد بھی sometime دو قسم کے لوگوں نے add کی ہوتے ہیں accounting cycle میں ایک worksheet کا ہوتا ہے worksheet ایک rough work ہوتا ہے جس میں آپ check کر لیتے ہو کہ ہماری instruments پہ وہ ٹھیک چل رہی ہیں صحیح بار رہی ہیں balance sheet ایک پر آ رہی ہے وغیرہ وہ سارا worksheet میں آپ دیکھتے ہو rough work ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے adjusting entries وہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ accounting cycle کا part obviously وہ part ہے اس کے اندر لیکن major یہ ہے تو اس کے بعد دینے دو step اور ہو سکتے ہیں worksheet کا اور دوسرا جو ہے وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ adjustment ہم نے کرنی ہوتی تو یہ اس کے اندر کچھ steps ہیں جی جس کے مطابق accounting cycle امید کرتے ہیں اچھے لگی ہوگی لائک کریں نہیں اچھے لگی تو اس کو ضرور ڈسلائک کریں اور باقی شیئر کریں جس کو اس کے ضرورت آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اوڑے دیکھنے آپ کو بہت شکریہ باقی چاہیں موسیقی